اترا خند صحیت دہرہ دون میں بڑی سنگیا میں لوگوں نے آر نائن ٹی وی پر رام مندر کا شلہ نیاز دیکھا آج کے دن کے لیے لوگوں نے کئی پیڑیوں تک انتظار کیا جس کے بعد یہ سنہرہ موقع دیکھنے کو ملا دہرہ دون کے لوگوں نے اس کے لیے پردان مندری موڈی کا آبھار بھی خلے دل سے ویقت کیا تو رام مائی ہوئی اترا خند کی یہ پاون نغریاں دہرہ دون کی اگر بات کی جائے ہر دوار کی بات کی جائے یہاں پر آر نائن ٹی وی کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھا گیا کیونکہ پورے کارکرم کی ویرات کوریچ کھل کر آر نائن ٹی وی نے دکھائی اور ہر ایک پل پر آر نائن ٹی وی کا کیمرہ نظرے گڑائے ہوئے تھا ہیلی پیڈز سے جب حنمان گڑھی پہنچے اور اس کے بعد بھومی پوجن کارکرم جہاں پر تھا وہاں پہنچے ہر ایک ایک پل کی کوریچ کے ساتھ سبھی کو افگت کر آتا رہا ہر رائن آر نائن ٹی وی تو اتحاسک پلوں کا ہر کوئی ساکشی بننا چاہتا تھا اور آر نائن ٹی وی نے بہت سے لوگوں کو بہت سے پاریواروں کو یہ موقع دیا آر نائن ٹی وی کے مادہم سے آج اترا خند کے بھی بہت سے لوگ چڑے اور پل پل کی کوریچ کا آنند اٹھایا آج پربو شریڈام جو کی بے گھر تھے آج سے ان کے ایک ویرات گھر کا نرمان ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس بھاوی کارکرم میں ویرات کوریچ کے ساتھ آر نائن ٹی وی نے پوری مشکت کی کہ ہر درشیہ ہر تصویر آپ کو پربو رام کے چلونوں سے آپ کے ٹی وی سپین تک پہنچتی رہے دلہ دولہن کی طرح آیودھیا سجی دیکھیں ہم لوگ تو بچمن سے سنتے آ رہے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں کہ رام للا ہم آئیں گے بندر وہیں بنائیں گے آج اس کو چریتارت ہوتے ہوئے دیکھنا ہم سب کے لئے ایک سو بھاگیا کا وشہ ہے اور شاید ہر بھارت واسی شروع سے یہ کلپنا کرتا تھا کہ ایک دن اعتیاس ایک دن ایسا دیکھنے کو ملے اور ایسا آنمان میں آتا ہے کہ شاید مانے موڈی جی کی راج میں سمبھ ہو پایا اجید کامبو جس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمبازتہ لائیو ہمارے ساتھ چڑھ رہے ہیں اترا خند میں کیا کچھ چڑھ رہا ہے کہ اس طریقے سے آج خوشیاں مانائی جا رہی ہیں اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں اجید آپ سے سب سے زیادہ سمجھنا یہ ضروری ہوگا کیونکہ اترا خند جب پوری رفتار پکڑی رام مندر آندولن نے اس وقت اترا خند اترا پردیش کا ہی ایک آبھن انگ تھا تو اس کے تو سروکار جو ہیں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں بلکل کلدیپ آپ نے ٹھیک کہا جب رام مندر کو لے کر آندولن چلا تو اترا خند کے بھی کئی لوگوں نے اس میں مہتپونڈ بھومکانی بھائی اور اس وقت اترا خند اترا پردیش کا ہی حصہ ہوتا تھا ایسے میں جو یہاں کی اس تھانیا بھاؤنا ہے وہ بھی کافی زیادہ جڑی ہوئی ہیں رام مندر کو لے کر اور خود مکہ مندر تریویندر سنگھ راوت اس پوری مہیم کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سنسمرن بھی ساجہ کی یہ میڈیا کے ساتھ کی کیسے اس دوران انہوں نے چھپ چھک کر رام مندر بنانے کو لے کر ایک مہیم کا حصہ رہے اور تمام طرح کے جو آندولن تھے وہ انہوں نے چلائے اس طرح میں یوہا ٹیم کا حصہ ہوتے تھے اور کس طرح سے دہرادون سے لے کر ایوڈیا تک پوری ان کی بھومی کا رہی تو تمام ایسے لوگ ہیں اترا خند کے جو آج بھاچپا میں اچھے پدوں پر موجود ہیں اور وہ اس پورے آندولن کا حصہ بنے رہے حالانکہ مکہ مندر نے اس بات کو بھی ساجہ کیا کہ کئی لوگ اب دیونگت ہو چکے ہیں لیکن ان کی اس دوران کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ جیویت ہیں تو وہ اپنے سنسمرن کو آج بھی ساجہ کر رہے ہیں اور آج کافی اتصاہیت ہیں جب رام مندر کا ایک جو پریشت بھومی ہے وہ تیہ ہو چکی ہے اور خود پردان منتی نرند مودی نے بھومی پوجن کیا ہے اور اب امید یہ کی جاری ہے کہ تیجی سے وہاں پر جو نیا مندر ہے رام مندر کا نرمان ہوگا اور آنے والے سمیں میں ایک دھارمک کے ساتھ ساتھ ایک پریٹن کے مہتپون ہوگا پریٹن کے حساب سے بھی تو تمام طرح کے حصے ہیں اترا خند کے لحاظ سے جو یہاں پر جڑے ہوئے ہیں سیدھے طور پر ایوڈیا کے رام مندر کو لے کر جی اچھا کورونا کال چل رہا ہے اور اس وجہ سے کئی رام بھکت اترا خند واسی بھی آئیوڈیا نہیں پہنچ پائے اس بات کا کیا کچھ ملال تھا اترا خند واسیوں میں کیونکہ جب رام آندولن چل رہا تھا رام مندر کے لیے اس دوران تو ننگے پیر خیت خلیانوں سے ہو کر ندیاں پار کر بھی کار سیوہ کرنے کے لیے یہاں پہنچتے تھے شردھالو اور اب جب اتنا بڑا دیوس آیا اس موقع پر تھوڑا ملال تو ضرور رہا ہوا بلکل کلدیپ آپ نے ٹھیک کہا اترا خند کے بھی کئی لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ رام مندر کی جب نیو پڑے تو اس وقت وہ وہاں پر موجود رہے اور یہ ایک احتیحاسک چھن ہے جس کا ہر کوئی گواہ بننا چاہتا تھا اترا خند کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھلے ہی لوگ سیدھے طور پر ایوڈیا سے نہ جوڑ پائے ہوں لیکن اپنے اپنے مادیم سے انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے کئی طرح کے کارکروموں کا ایجن رازدھانی دہرہ دون سمیت پورے پردیش میں کیا گیا ہے اور بھاچپا نے تو کھلے طور پر سیدھے طور پر اپنے منڈل ادہشیوں تک کوئی کارکرم جاری کیے گئے تھے کہ کس طرح سے پورے رام مندر کو لے کر کارکرم آیوجیت کرنے ہے سندر کانڈ کے یہاں پر ایجن کیے گئے ہیں مندروں میں پاٹ بیٹھائے گئے تھے اس کے علاوہ پردیش مکھالے میں بھاچپا کے رنگولی سے لے کر سیدھے طور پر ابھی تک کچھ سمیے پہلے تک بھی وہاں پر مشٹان اور آتیس باجی کا کارکرم کیا گیا اور اب وہاں پر دیپ اتصو کا ایک کارکرم آیوجیت ہونے جارہا ہے تو اتراخن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدھے طور پر بھلے ہی کوئی نہ جڑ پائے ہو لیکن من مستقس سے ہر کوئی آج رام مندر کی پریشت بھومی پر تھا ایودھیا سے سیدھا جڑا ہوا تھا اگر بات کرے اتراخن کے لوگوں کی تو اس دوران جب رام مندر کو لے کر ایک آندولن چلا تھا اتراخن کی بھوگولک پریشتیتیوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو کافی دورست علاقے ہیں لیکن اس وقت لوگوں کے مند میں صرف ایک بات تھی کہ کیسے بھی کر کے رام مندر کو لے کر چلائے جا رہے آندولن کا حصہ بننا ہے اور یہاں پر لوگوں نے ایسی ایسی باتیں آج ساجہ کی ہیں کہ کیسے ہو پندرہ سے اٹھارہ کلومیٹر تک اچھا مکہ مندری نے یہ کہا ہے اور آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد ہی آیودیا جائیں گے وہاں جو نرمان کارے ہو رہا ہے اس کا جائزہ بھی لیں گے کوئی کارکرم تیہ ہے کیا فیلار بلکل مکہ مندری تریوند سنگھ راوت کی بات ترپردیش کے مکہ مندری یوگی آتیتینات سے بات کی ہے ان کو شبکامنائی دی اور بدھائی دی ہے ساتھ ہی ان سے باتچیت کی ہے کہ کیسے وہ رام للا کے درشن کر سکتے ہیں حالانکہ کورونا کال میں جو پورا بھوی آوجین آج کیا گیا تھا اس میں سیمیت سنکیہ میں ہی لوگوں کو آمنتریت کیا گیا تھا اور جاتا تر اس میں سادو سنت اس طرح کے لوگ یہاں پر موجود تھے لیکن مکہ مندری تریوند سنگھ راوت نے اچھا جتائی جس کو سیدھے طور پر یوگی آتیتینات نے بھی مانا ہے اور جلدی یہ کارکرم تیہ کیا جائے گا کہ کیسے آنے والے سمیں میں مکہ مندری تریوند سنگھ راوت رام للا کے درشن کر پائیں گے اور جو ایک رام آندولن کے دوران کی جو ایک پریشت بھومی تھی ایک مندر کی تیاری تھی کیسا وہاں مندر ہوگا وہ اب کافی بدل چکا ہے جو سوروب آج جاری کیا گیا ہے اس میں کافی پریوتن ہیں اور جو خوشی کی لہرہ اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اب رات کو نیوالی کا ماحول اترا خند میں بھی ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا آجیت کامبوچ